سرچ صاحب ابھی ہم نے جیسے کہ انٹرو میں سنا کہ بڑا شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے پتہ نہیں شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے یہ نہیں لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے معاملات اب فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں کمس کا مراد صحیح صاحب کا جو خط پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی جانب سے پوست کیا گیا اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اب ہماری پورا سیاسی جدوجہد فائنل مرحلے میں پہنچنے جا رہی ہے پھر انہوں نے اپیل کی ہے اس کے بہت مندرجات ہیں پیرگرافز ہیں اس میں بتاتے ہیں وہ کہ کیسے کیسے کہاں کہاں ایفرس ہو رہی ہیں جن کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا یک جا ہونا ہوگا لیکن وہ آپ اکثر یو ٹن کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں لیڈرشپ کی یہ نشانی ہے کہ یو ٹن لیا جائے یو ٹن لیتا ہے جو وہ لیڈر ہوتا ہے ایسے لگتا ہے پارٹی بھی اسی فلسفے پہ عمل پیرا ہو گئی ہے وہ یوں کہ پہلے ہم نے پروگرام میں چلایا ہے رہو فرسن صاحب کے بینات بیرشتر گوھر کے سب ہی ایسے لگ رہا تھا کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹویٹ عمران خان صاحب نے کی نہیں امریکہ سے ہو رہی ہے اور یا پھر یہ کہ ان کے علم میں نہیں تھا تو ہو گیا اور بیرشتر گوھر نے لا تعلقی کا اعلان کر دی کہ انہوں نے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا لیکن اب جب کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور آج آریف الوی صاحب صاحب ایک صدر انہوں نے بھی ایک تقریب سے خطاب کیا انصاف کو انصاف دو یہ اس کا عنوان تھا اس تقریب کا اس میں بھی ایسے لگا کہ وہ قائم ہے اپنی بات کے اوپر ٹویٹ اپنی جگہ پر قائم ہے اور پھر رہو فرسن صاحب بھی ہمیں دفاع کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس سے وہ پہلے پیچھے ہٹ گئے تھے یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کیا پولیسی ہے کہ ڈٹ گئے یہ پولیسی فرانی ہے کوئی نئی پولیسی تو نہیں ہے اس کا وجہ یہ جو کنفیوجن ہوئی ہے یہ ہی ہوئی ہے کہ خان صاحب نے جہاں یہ کام کرنا تھا وہاں ادایت کر دی تھی کہ چلاو یہ چیز ٹھیک اور سارے پارٹی والوں کو میرا خیال ہے کانفیڈنس میں بھی نہیں لیا تھا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے خان صاحب کی سٹریٹیجی کیا ہے کیوں یہ کرنے جا رہے ہیں تو جب یہ ہوا اور گورنمنٹ کی طرف سے کافی پش بیک آیا اور اٹیک آئی کہ یہ دیکھیں غدداری کی یہ ہے یہ وہ تو میرا خیال ہے اس وقت یہ لوگ سب دیفنسیف پہ ہو گئے کیوں میں نے آپ سے دو باتیں کہی تھی میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک تو عمران خان ہے جس کا ٹوٹل پاور ہے مگر پھر یہ چھوٹے چھوٹے پاور بلوکس بنے رہے ہیں اور سارے جو ہیں وہ جن کو چاہتا ہے ملتا ہے جن کو نہیں چاہتا ملتا نہیں ہے جس کبھی کسی لوگ کچھ لوگوں کو زیادہ ملتا ہے کچھ لوگوں کو کم ملتا ہے اس لئے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا پولیسی کے تحت یہ ہوا ہے یا نہیں ہے اور جب یہ کاؤنٹر اٹیک آئی from the government and from the establishment تو کچھ لوگ گبرا گئے because کوئی silence تھا from اڈیالا کی طرف سے silence تھا اور جو بھی لوگ ان کو ملنے بھی گئے تھے وہ بھی چپ تھے سو صرف یہی پتہ تھا کہ یہ چیز ہو گئی ہے اور اس کے اوپر اب سناٹا ہے اور شاید ہم سے غلط غلطی ہو گئی ہے اس لئے پھر وہ آپ نے دیکھا کل دو دن جو پی ٹی آئی جو تھی بلکل defensive پہ تھی مگر میرا خیال ہے اب ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ پولیسی ہے کوئی defensive پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے خود یہ authorize کی ہے اپنا account بھی جس کے والے کی ہے جو بھی ہے اس کے ذریعے یہ tweets یہ چلتی ہیں میں ان کو میری ملکی ہے اون کرتا ہوں میں اور یہ میری policy کے طاعت ہے اور آپ نے بالکل picture نہیں ہٹنا اور اب آپ issue کریں statements کہ اس میں تو کوئی غداری نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور یہ آپ بات شروع کر دی کہ جو نواز شریف صاحب نے بھی 2018 میں ایسی باتیں کی تھی تو ان کے باتیں چلے لاتا اور آج اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ اور بات جو کر رہے تھے اور جو ہم آج بات کر رہے ہیں وہ نویت تو ایک ہی ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ establishment interfere کرتی ہے elected لوگوں کے mandate کے اندر اور جو آئین کے تقاضے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر یہ جبوریت set back ہوتا ہے پھر یہ لڑائی جگڑے ہوتے ہیں ریجیم change ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے ایک تو یہ 2018 میں نواز شریف صاحب کا جو رویہ تھا انہوں نے بھی ایسی باتیں کی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم سب prime ministers کو دکیل دیتے ہیں ایک کونے میں اور پھر ہم جب باتیں کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور یہی آپ نے مجیب کے ساتھ بھی کیا تھا اور یہی آپ انشارہ کی کر رہے تھے کہ میرے ساتھ بھی یہی کیا ہے حالانکہ کوئی نواز شریف کا لڑائی جگڑا نہیں تھا establishment کے ساتھ ایک آدھ ایشیو چاہ چھوٹا موٹا کوئی بڑا ایشیو نہیں تھا مگر وہاں میں نے جب آپ سے کہا کہ فیصلے ہو چکے تھے کہ میاں کو نکالنا اور عمران کو لانا ہے تو اس میں پھر یہ اس کی اہمیت نہیں بنتی کہ جی میری غلطی کیا تھی اس لئے تو وہ پوچھتے ہیں کہ میری غلطی کیا تھی تو بھی بتاؤ تصریب میں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے نکال دیا اور ججو سے بھی یہی پوچھتے ہیں تو establishment سے بھی یہی پوچھتے ہیں اس وقت کی establishment آج عمران خان آپ کی establishment کو وہی پوچھ رہا ہے اور باجوا صاحب کو بھی یہی پوچھتا رہا وہ کامیاب ہو گئی ہے یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ صرف کامیاب نہیں ہوئی بیک فوٹ پر ڈال دیا ہے establishment کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی دو دن پہلے ایسے لگتا تھا کہ وہ فرنٹ پوٹ پہ ہیں اور یہ بیک فوٹ پہ ہیں جب خان صاحب نے insist کیا کہ اس کو چلائیں اور میاں صاحب پر ابھی حوالہ دلوا دیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے جو ابھی خبریں جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیا ہوا اکاؤنٹ چلانے کے لیے اچھا تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ again a brilliant stroke بھائی خان صاحب جیل میں بیٹھ کے وہ جس طریقے سے اس معاملے کو handle کر رہے ہیں from his party's point of view it's nothing short of brilliant ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی strategy جو ہے اس وقت کامیاب ہونے جا رہی ہے یا لگتا ایسے تو پھر ہم یہ بھی پھر پوچھتے ہیں کہ establishment government کیا کر رہے ہیں ان کی کیا strategy ہے کیا کر رہے ہیں ترلے ہی کرتے ہیں ابھی تو دکھائی دے رہے ہیں مصدق ملک صاحب یہ ہے تو کہتے ہیں tweet تو اٹھاؤ اب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ tweet اٹھاؤ جنہاں کہندہ نے tweet اٹھاؤ نو کہندہ نہیں retweet کرو نہیں لیو کہتے ریٹ کرو ہاں لگا رہے ہیں اس پہ بھی تو اب بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج FIA نے جو notices دی ہیں جی تین اور تین اور یہ دیتے رہیں گے یہ اس قسم کے notices آتے رہیں گے جاتے رہیں گے یہ دھمکیاں ہیں یہ repression ہے اس پہ this is the only policy the government has called کسی طریقے سے آواز بند ان کی جو بول رہا ہے ان کو بند کیا جائے اور وہ کامیاب نہیں ہو رہی بکرز جب بھی وہ یہ بند کرتے ہیں کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یا case phase کر دیتے ہیں پی ٹی اے والوں کا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چپ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کر لو دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو پکڑ کے بھی لے جاتے ہیں تو judges کہتے ہیں چھوڑ دو تو اب اچھا خاصا یہ crisis ہے اس میں آپ کو admit کرنا پڑے گا کل میں نے کہا جاتے جاتے کہ یا تو خان صاحب admit کریں کہ یہ twitter account ان کا ہے اور انہی کی ہدایت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اگر نہیں کریں گے تو پھر twitter account close ہو جائے گا تو پی ٹی اے والوں نے آج point out کیا کہ ایسے کوئی rules نہیں ہیں کہ اگر میرا account ہے اور میں نے اگر آپ کو کہا استعمال کریں اور میں object نہیں کر رہا میں complain نہیں کر رہا کہ یہ hack ہو گیا ہے تو پھر there is no issue اور اگر گورنمنٹ بھی یہ کہے twitter والوں کو کہ اس کو بند کر دیں تو اتنا آسانی سے وہ بند نہیں کریں گے لیکن جیسے ڈانالڈ ٹرم کا account president of united states ان کا جیسے suspend ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے پھر restore ہو گیا تھا Elon Musk کے آنے سے situation must have been very different ہاں inciting to violence یہ کہا گیا یہاں کوئی ایسی incitement to violence نہیں ہے اور یہ فائنل فیصلہ twitter کرتا ہے یہ آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ incitement to violence یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں incitement to rebellion and revolt within the armed forces but twitter may not agree تو ابھی تک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے complaint کیا ہے کہ نہیں complaint کیا so میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا twitter account ان سے نہیں چینہ جائے گا اور number 1 number 2 خان صاحب اسی policy پہ ڈٹے میں ہے اور جب بھی کوئی اس کے سرکہ دھکا لگتا ان کو کسی طریقے سے کوئی counter آتا ہے کہیں سے تو وہ اس سے زیادہ بڑا counter attack کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی بجٹ کو آنے دو بجٹ کے بعد پھر بہت سی تبدیلیاں ہوں گی ہم گورنمنٹ کو چیج کر دیں گے یا ہم اتجاج کریں گے یا ہم نو مائی ریپیٹ کریں گے یہ باتیں اب شروع ہو گئی ہیں یہ ایک اور نو مائی کی تیاری ہو رہی ہے یہ بھی خبریں چل رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا ہے رمیش کمار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نونڈی کی حکومت کو چلتے نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں آگے جا کے snowball effect create کریں گے after the budget دیکھئے خان صاحب نے جو strategy بنائی ہے وہ مجھے تو نظر آ رہی ہے he was building up to the budget انہوں نے یہ ایک tempo بنایا باتا ہے جو کہ نو مائی کے بعد ٹوٹ گیا لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو گئی باگ گئے لوگ یہ ہو گیا وہ گیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کامیاب ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر سے آہستہ آہستہ خان صاحب نے momentum build کرنا شروع کیا اور وہ momentum مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ it's built quite high یہ جو recent جو چیز ہوئی ہے اس کے اوپر آئی بات سے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کا شروع میں تو انہوں نے attack کیا مگر اب کیا ہوا ہے اب attack پسفا ہو گئی ہے اور صرف پسفا نہیں ہوئی بڑے aggressively attack کو پسفا کر دیا یہ تین FIA کے notices کے کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے بعد اب جو آگے جو بات ہے وہ نظر آ رہی ہے خان صاحب کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اس لیے نظر آ رہی ہے کہ budget ہونا ہے بڑا tough budget کے اندر بہت سے خطرناک قسم کے اقدامات ہونے ہیں جس کے وجہ سے عوام کی اوپر بڑا pressure پڑے گا ٹھیک ابھی آپ نے دیکھا ایک issue ہے جو آگے جا کے یہ پیٹرول والا مگر let's leave that for a separate discussion بات یہ ہے کہ یہ جو taxes imposed ہونے جا رہے ہیں جنرل سیلز ٹیکس آئی ایم ایف کہہ رہی ہے ہر چیز کی اوپر لگا ہے یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں medicines دوائیوں کی اوپر بھی لگا ہے اچھا آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ restaurants کے کھانے پینے کی چیزوں کی اوپر آپ لگا دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے مگر اگر آپ نے آٹے کی اوپر بھی لگا دیا اور آپ نے چینڈی کی اوپر بھی لگا دیا اور آپ نے medicines کی اوپر بھی لگا دیا grocery stores basic grocery stores پہ ویسے already general sales tax ہے لیکن بڑے stores میں لیا جاتا ہے مگر دوسری بات یہ ہے کہ rates بھی تو مختلف ہے کئی 12% ہے کئی 18% ہے تو ایم ایف یہ کہہ رہا سب پہ لگایا ہے سب پہ 18% لگایا ہے تو اس کے ساتھ تو بڑی زبردست قسم کی لہر آئے گی لہر آئے گی ریزنٹمنٹ کی اور بجٹ جو ہے اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی جتنی بھی انہیں کوشش کرنی ہے بجٹ پھر بھی بڑا tight بجٹ بنانا ہے تو میں یہ سمیتا ہوں خان صاحب کی یہ development جس طرح لے آ رہے ہیں وہ کہ بجٹ announce ہونے دیں پہلے ہم parliament کے اندر short ڈالیں گے لڑائی چکڑے کریں گے market آئی کریں گے اگر ضرور پڑ گئی تو اور بتائیں گے کہ عوام کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ بجٹ پاس ہو جائے گا دھکے لگا کے وہ ہو جائے گا دس پاس وہ جتنے دن وہاں بجٹ ڈیبیٹ ہوگی خان صاحب کی پارٹی وہاں گالی گلوج میں پہنچی ہوگی اور مجموع بنا ہوگا وہاں اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ announce کریں گے کہ اب ہم سڑگوں میں نکل رہے ہیں اب اس وقت یہ temperature چیک کریں گے عوام کا کیا عوام کے اندر کتنی بے چینی ہے کہاں زیادہ بے چینی ہے کے پی سے شروع کیا جائے پنجاب میں کیا جائے کراچی میں کیا جائے کہاں کیا جائے وہ سٹریٹیجی بنا رہے ہوں گے اس وقت کہ چین جو ہے سب سے کمزور جگہ کونسی ہے چین کی جہاں چین کو توڑ سکتے ہیں دکھتی رگ وہ کہتے ہیں ویکس لنک اندر چین اب ظاہر ہے وہ لگتا تو ایسی ہے کہ ویکس لنک اندر چین اس کے پی سارا سپورٹ بیس ہے ان کا گورن بھی اپنی ہے وہاں ٹھیک تھا قسم کی اعتجاج بھی وہ کر سکتے ہیں اور اگر وہ کے پی سے لانچ کرتے ہیں اعتجاج ٹھیک اور مطلب ہے میں اب جانا نہیں چاہتا کوئی کہا جی سیٹی سے جا رہے ہیں میں نہیں کچھ کہنا چاہتا مگر میں یہ اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ there will be a strategy to protest کہ عوام کو پھر سڑکو پہ نکالا جائے اچھا ایک حصہ تو یہ تھا کہ اعتجاج کرنا ہے دوسرا یہ تھا کہ فوجی اداروں installations ان کی اوپر کرنا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میں 9 فل فلیشد ہوگا یا صرف اعتجاجی ہوگی یا کیا پھر وہی ایک انٹونمنٹس اور ایدھر او در پھر ان کے لوگ جائیں گے اور اگر ایسے ہوتا ہے کہ stage 2 قسم کی اگر پروٹیسٹ ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا اور اگر stage 1 ہوتی ہے meaning کہ جس پروٹیسٹ ٹھیک ہے مجھ میں demonstrations sit-in strikes تو KP میں ہوں گی تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا KP گورن کا پرابلم ہے وہ اسی طرح کے ساتھ اگر کراچی پہ چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں پنجاب میں ہوگی تو پرابلم ہوگا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف مریم نواز شریف کی حکومت ہے نونلی کی حکومت ہے وہ تو یہ نہیں چاہے گی کہ اس طریقے سے عوام کے ساتھ ڈیل کیا جائے جس طریقے کے ساتھ کے ٹیکر گورن نے موسیٰ نکوی صاحب نے کیا تھا مگر آپ نے دیکھیں کہ جو پولیس کے جو سینئر افسر آئے ہیں جنہوں نے میں نائنٹھ کے لوگوں کو کچلا وہی وہی بیٹھے میں ابھی اور وہ اس لیے نہیں کہ ان کو مریم چاہتی ہے اس لیے بھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وہاں بٹھایا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی we have to do the same thing again تو definitely گربڑ تو ہو رہی ہے اور گربڑ ہونے اور جا رہی ہے مگر یہ سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کتی دیر چلے گی صحیح بات ہے اور کب جا کے وہ چین ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی اور آئی ایم ایف اور ڈونرز کا کیا ریاکشن ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا ریاکشن ہوگا اور یہ گورنمنٹ جو ہے جو کہ فرنٹ فیس ہے of the hybrid regime کیا یہ سنبھال سکے گی یا نہیں سنبھال سکے گی these are questions that there is no strategy in the government اور in the establishment اور جو strategy اگر default strategy کی طرف یہ جائیں گے تو پھر وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے پھر اگلا سوال یہ آئے گا کہ کیا وہ کامیاب ہوگی یا نہیں کامیاب ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو مانے گی یا نہیں مانے گی سنبھال سکیں گے اس ملک کو in an undemocratic fashion تو یہ سارے سوال فرس ٹائم ایسے لگ رہا ہے